بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم شاہین بزنس آئیڈیاز روزانہ کی بنیاد پر آپ لوگوں کو روزگار کے بارے میں معلومات پراہم کرتا رہتا ہے اور فریکٹیکلی بھی آپ کو مشوری دیتا رہتا ہے اس لئے اگر آپ میرے چینل کو پسند کرتے ہیں تو پلیز اس کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بل آئیکان پر ضرور کلک کریں آج کا جو ہمارا موضوع ہے کہ نیا کاروبار جب آپ نے شروع کرنا ہے تو اس کا ایسا سب طریقے سے روزگار آپ شروع کریں تاکہ آپ اس میں پنس نہ جائیں اور آپ کا اس میں نہ چلنے کا چانسز نہ ہونے کے برابر ہو اور آپ ٹینشن پری کام کریں سب سے پہلے آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے تو اس کے بارے میں آپ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ کا کس چیز کے ساتھ لگن ہے اور کس چیز میں آپ کا دل لگتا ہے بہت سے ایسے پیشے ہیں بہت سے ایسے روزگار ہیں کپڑا ہے کراکری ہے شوز ہے یا کوئی کپنی ہے کوئی کاروبار ہے کوئی دکان ہے کچھ بھی آپ کے ذہن میں ہے جو صرف آپ یہ سوچ رہے ہو کہ میں اس میں سے پیسہ کماؤں کوئی بھی کاروبار ہو تو اس میں سے آپ کا سب سے پہلے تجربہ ہونا چاہیے کہ آپ اس چیز کو تھوڑا بہت جانتے ہیں اگر آپ نہیں جانتے اور آپ اسی طرح میدان میں کود جاتے ہیں تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ میں نے کہا کہا پہ کچھ کرنا ہے اور کہا کہا پہ نہیں کرنا دوسرا پوائنٹ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نئے کاروبار میں بے شک آپ کچھ بھی کر رہے ہو لیکن کچھ بھی کرنا چاہتے ہو لیکن آپ یہ اندازہ بھی لگائے کہ جو آپ کا شوق ہے جو آپ نے پیسلہ کیا ہے کہ میں یہ کام کروں گا تو اس کے بارے میں آپ چند ایسے وہ لوگ جو اس روزگار میں مصروف ہے اور کر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ جا کر معلومات حاصل کریں کہ کون سا بندہ کس طریقے سے کام کر رہا ہے اور کون سا بندہ کتنا پیسہ کمارا ہے اب روزگار میں بہت سے ایسے ہیں کہ کچھ روزگار ایسے ہوتے ہیں جس کا ریگولر انکم کم ہوتا ہے اور ساپ ستری یعنی اس میں ٹینشن وغیرہ نہیں ہوتا ہے لیکن اس کا جو مناپہ ہے وہ کم ہوتا ہے اور بہت سے ایسے کام ہے اس دنیا میں کہ اس میں پیسہ بہت زیادہ ہے لیکن کچھ لوگوں اس کو پسند نہیں کرتے بیشال کے طور پر اگر اس میں سپائی وغیرہ کا مسئلہ ہے یعنی اس میں ساپ سترہ بندہ نہیں رہ سکتا یا تھوڑا محنت والا کام ہے یا زیادہ ڈیوٹی والا کام ہے وہ آپ اس میں سے چوز کریں اور بات میں آپ کو بتانے چلو کہ جب آپ اس کو پہلے ڈیسائٹ کر لیتے ہیں کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں تو جب آپ اس کام میں ہارٹ ڈاننا چاہتے ہیں تو اگر آپ کے پاس جو سرمایہ ہے اور آپ اس سرمایہ کو پرس کرے اگر آپ کے پاس بیش لگ ہے یا پرس کرے آپ کے پاس اپنا جو سرمایہ ہے وہ ایک کروڑ ہے پچاس لگ ہے جتنا بھی آپ کے پاس سرمایہ ہے اور آپ اس روزگار میں ہارٹ ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ نے شروع میں جتنا آپ کے پاس سرمایہ ہے اس کا آدھا سرمایہ آپ نے انویسٹ کرنا ہے آدھا سرمایہ کو جب آپ انویسٹ کرتے ہیں اور اسی سے جب آپ کا کام چلنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ اپنا سرمایہ میں سے کچھ نہ کچھ اس میں ڈال سکتے ہیں اور اپنا روزگار کو چلانی کی کوشش کرتے ہیں اسی طریقے سے جب آپ اپنا روزگار میں چلنا شروع ہو جائیں گے بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس کو اپنے روزگار کا نہیں پتا کہ میں روزگار یہ شروع کرنا چاہتا ہو لیکن وہ کیا غلطی کر جاتے ہیں کہ وہ دوسروں پر ڈیپنڈ کرتے ہیں یا کوئی لوگ اس کو مشورہ دے رہتا ہے کہ آپ یہ کام کریں اس کام میں بہت زیادہ پائدہ ہے تو مشورے دس بندوں کی سنیں بیس کی سنیں لیکن آپ کا جو کام ہے وہ آپ خود پیصلہ کرے اور ڈیشائر کرے اور مشورے دینا کوئی آپ کو مشورے دے دے تو اس کو اگنور مت کرے کوئی بات نہیں ہے اور جو پیصلہ ہے وہ آپ خود کرے آپ کو دس بندوں نے مشورہ دی ہے یا چار بندوں نے مشورہ دی ہے لیکن دماغ آپ خود چلائے اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ روزگار کا اس کو پتا نہیں ہوتا ہے لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنا کوئی تجربہ کار شخص لے کے آتا ہوں اور اس سے اپنا روزگار چلا ہوں گا یعنی روزگار چلانے کا تو اور بات ہے لیکن وہ اسے سیکھنے کی بارے میں سوچتا ہے کہ میں اسی سیکھ جاؤں تو جب آپ یہ ذہن بنا لیتے ہیں تو جو آپ جس بندے کو لے کے آتے ہیں کہ وہ آپ کا کام چلائیں تو وہ بندہ بھی اسی پکر میں ہوگا کہ کیا پتا یہ بندہ مجھے ایک دو مہینے کے لیے نکال دے ایک دو مہینے کے بعد نکال دے کیونکہ آپ کو پتا نہیں ہے اور اگر وہ محسوس کرے کہ آپ اس سے سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی اس کے ذہن میں یہ بنے گا کہ میں شاید دو چار چھ مہینے کے لیے اس کے پاس کام کروں گا اس کے بعد یہ مجھے پارہ کر دے گا تو بہتر یہ ہے کہ آپ جس کام میں ہاتھ ڈالنا چاہتے ہیں اس کام میں آپ کا اپنا کچھ نہ کچھ ایسا تجربہ ہو کہ آپ اس کام کو چلانے کے قابل ہو اور آپ کے پاس سلمین ہے یا کوئی نوکر وغیرہ ہے وہ اس طریقے سے ہو کہ وہ آپ کے مشورے سے کام کرے کیونکہ آپ کا سرمایہ ہے اور آپ کا روزگار ہے تو اسی طریقے سے آپ کا روزگار انشاءاللہ چلے گا اور خراب نہیں ہوگا خدا حافظ